اس لئے تو کسی نے حضرت شیخ سادی سے پوچھا حضور کیا حال ہے آپ نے فرمایا حال کیا بتاؤں یار اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دان ٹوٹ گئے ہیں زبان بھی بھی نہ شکری پہ لگی ہوئی ہے شکر تو ایسے لگتا ہے ہم کرنا بھول ہی گئے ہیں حضرت ٹھیک ہے جی جس سے پوچھو گھر میں گاڑی کھڑی ہے عالی شان عمارت ہے بچے ہیں معاشرے میں عزت ہے جو نہیں ہیں بس اس پہ روحے گا نہیں اگر چاہتی ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ ہو تو حضرت وہ قرآن کا نسکہ لا ان شکرتم لا زیدنکم ولا ان کفرتم منہ عذابی لشدید اس لئے شکر کی عادت ڈالو شکر کیا کرو شکر کیا کرو شکر کیا کرو پھر دیکھو تو شکر کی وجہ سے اللہ تمہیں کیا کیا نہیں آتا آپ فرماتے ہیں میں نکل کھڑا ہوا پانی کی تلاش میں کافی سفر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں قصبہ دکھائی دیا چند مکانات تھے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چل اگر مکانات ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پانی بھی ضرور ہوگا آپ فرماتے ہیں میں قصبے میں داخل ہوا تھوڑے سے مکان گزرے آگے جا کے دیکھا تو ایک کنویں اب آپ کو پتہ ہے ذریع جیسے ہینڈ پاپ بھی ہونا تو تھوڑی مشکت کر کے پھر پانی آتا ہے اگر موٹر ہو تو اس کے لئے بھی کوئی سلسلہ ہے پھر اس طرح تو پانی نہیں آتا آپ فرماتے ہیں اب کنویں تو تھا لیکن کنویں میں پانی نکالنے کے لئے اس کے اوپر وہ چرخ ہی نہیں لگی تھی نہ ہی رسی تھی نہ ہی ڈول تھا آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنویں خوشک ہے لیکن آپ فرماتے ہیں جب میں نے جھوک کے کنویں میں دیکھا کنویں خوشک نہیں تھا پانی تھا کنویں میں لیکن نکالنے کا کوئی سبب نہیں تھا اور بڑے لوگ تھے آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور تصور یہی تھا جو ازاد کوئیں تک لے کے آئی آگے بھی کوئی بندوبسکاری دے گی آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ذکر الہی کر رہا تھا تو کیا دیکھا کہ یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا آپ فرماتے ہیں اس طرح آکے میں نے دیکھا تھا نا کوئیں میں انہوں نے بھی دیکھا آپ فرماتے ہیں میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا فرماتے ہیں میں بڑا ایران ہوں اب یہ کیا ہے اب ذرے شیطان تو ہر وقت اس طاق میں ہے نا کہ یہ بندہ کہا تھوڑا ویک اور اس کو میں پھر اور ویک کروں آپ فرماتے ہیں دل میں بس یہ خیالی آیا فرید عجیب بات ہے تو آیا تو پانی نہیں آیا ہرن آئے تو پانی آگئے آپ فرماتے ہیں وہ اس نے بھی وسوسے ڈالے ہاں فرید یہ کیا بات ہوئی چار قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسانا فی احسانی تقویم اور یہ ہے فی احسانی تقویم اور تو آیا تو تیرے لیے پانی نہیں آیا ہرن آئے تو پانی آگئے اوپر سے مرید ہے تو چشتیوں کا کتب صاحب تیرے شیخ ہیں سلطان الہند تیرے دادہ شیخ ہیں حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی عجمائین تیرے پر دادہ شیخ ہیں یہ ہے لیکن کیونکہ پیچھے نگاہ تھی آپ فرماتے ہیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھ کے میں نے اس کو دفع کیا اور میں پھر وہ رنگ دیکھنے لگ پڑا فرماتے ہیں حرنوں نے سیر ہو کے پانی پیا پانی پی کے چلے گئے اب پانی بالکل اوپر تھا کون کے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اوپر ہی نا چل تو بھی پی لے آپ فرماتے ہیں جب میں پانی پینے کے لیے کون پہ گیا نا تو پانی پھر نیچے اتر گیا آپ فرماتے ہیں میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا بھئی یہ ہو کیا رہا ہے پہلی بات میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا حرن آئے تو پانی اوپر آ گیا اب پانی اوپر ہی ہے میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا یہ کیا ہے اب وہ عام تو نہیں تھے نا کہ راز راز ہی رہ جاتا وہ تو خاص لوگ تھے حضرت اور اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا دوست کیا دوست کی آواز کیا خشک مغزو خشک تارو خشک پوست ادھ کجا میہ آیا دی آوازیں دوست اور یہ شیر کا ترجمہ حکیم صاحب کمال کیا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جڑا کدی ٹائی وی اٹھے ہیں انہوں کی پتہ یار دی آواز کیوں دی ہے جڑا اسٹرین پٹھا ہو کے ستا ہے انہوں کی پتہ یار دی آواز کیوں دی ہے اس کو کیا ان رنگوں کا پتہ خشک مغزو خشک تارو خشک پوست ادھ کجا میہ آیا دی آوازیں دوست آپ فرماتے ہیں میں نے رجوع کیا ایک ہی رنگیں فرید آیا پانی اٹھے نہیں آیا حرن آئے پانی اٹھے آگیا اب پانی اوپر ہی ہے فرید پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا یہ ہے کیا تو پھر اوپر سے آواز غیب سے کیا آئی فرید تم ہی تیرے سیدے ڈول دے آس رہے تے آیا ہیں وہ ساڑے آس رہے تے آیا ہیں تو آج بھی مریقہ دے بیٹھا دے آس لہا تو آئی بناہ نہیں آ لینے تو اپنی توجہ مدینہ کی جانب کیوں نہیں کر رہا ہے تو ابھی بھی رشیہ پہ آس لگائے بہت دعائی بننے والی ہے بس بنا رہے ہیں وہ اپنی لیبارٹریوں میں ورک کر رہے ہیں ابھی بھی تیرا رب جرمنی ہے تو کیوں مسجد میں آکے اپنے رب کے سامنے جھکے یہ نہیں کہہ رہا یا اللہ دعائی کا محتاج میں ہوں تو تو نہیں ہے اسی طرح کرم کر دے پھر کوئی کن کی ہوا چلا اور اس کرونا کو دفع کر دور لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم انہی پہ نظرے لگائیں بیٹھیں آج بھی ہم جھولی حضور کی بارگاہ میں نہیں پھیلا رہے آج بھی حضرت ہم اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں فرمایا فرید تو بھی تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا وہ ہمارے آسرے پہ آئے تھے اور فرید جس دن تو بھی میرے پہ آسرے پہ آئے گا میں تیرے لی بھی پانی اوپر بھیجوں گا یہ وقت یہ وقت ہے حضرت رجوع کرنے کا اپنے اللہ کی طرف بکار کے تو دیکھو حضرت ایک بار وہ میرے حکیم صاحب کا کرتے تھے کوئی میرے وقت جو دیا گیا ہے وہ قریب آرہ حکیم صاحب کا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت اور پھر جواب کیا آیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح آج وقت ہے اپنے اللہ نو منع لئیے اپنے اللہ نو